جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پاؤں کے درمیان چار مونیوں یا ایک گرد کا فاصل ہونے چاہیے اس سے زیادہ یا کم نہیں ہونے چاہیے جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ سائیڈ پلٹ کرتے ہیں نماز کی جگسوئی کے لئے نظر سعیدے میں اور سار سفیدہ ہونے چاہیے چلوار تغن سے اپر ہونے چاہیے جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کان کے آف لوگ ساتھا چھوتے ہیں اور سیدھے ہوتے ہیں بلکل کے براہ لوگ کی طرف ہاتھ ناف سے تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں الٹے ہاتھ کی کلائی اور دائیں ہاتھ پتی میں ہونگی ہیں سیدھی رکھتے ہیں انگوٹھا اور چھوٹے ہونگی دائیں بائیں رکھتے ہیں ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں اور انگوٹھے کھلے کا سرکتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے چاہیے دونوں ٹانگوں سیدھی ہونے چاہیے اور نظرے دونوں پانک کے دمیان تین بار سبان عمد العظیم خیمیان پھر سمیں اللہ ہونگی ہم جاتے کے لئے کھڑے ہونے ربنا اللہ تر خمد کہتے ہوئے شایدہ مجان پہلے گھٹے رکھتے ہیں پھر ہاتھ تباپ سیدھی میں جائیں گے جب پہلے نا کو ایک خوشانی دکھیں کمر کا یہ والا ایسا اٹھان چاہیے اور یہ پاؤں کے پنجے یہ مقبلہ روک کی طرف آن چاہیے اور یہ والا جاگہ سیدھو بازو کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ کے ایلتے لئے زمین بھر ہوتی ہیں سیدھی میں جاتے ہیں تو اللہ ہوت بر جاتے ہیں اور دوسرے سے دیتا تشریف کرتے ہیں ایسا سب سے پہلے مسائدہ کی ہے سب سے پہلے ناک رکھنی ہے پھر پیشانی رکھنی ہے ابھی نظر ناک پانے چاہیے جس طرح پہلے رکعت پڑی ہے اس طرح دوسرے رکعت ادا کرتے ہیں اور پھر جلسے کی طرح بیٹھتے ہیں جب اتخیرات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ پانک کھڑا کرتے ہیں اور یہ پانک اس سے پیچھے رکھتے ہیں راعت پڑھنا اور شہادت کا اشارہ یعنی کرنا اشداللہ الہ میں لا سے پہلے چھوٹی انگلی اور پاس والے انگلی کو بانک کرنا گھٹے اور بیٹھ کی انگلی کا حلکہ آنا دعا پر کرنا یا شہادت کی انگلی اٹھانا اور لا پر گرنا سب پولیوں صدی کرنا تخیات کے بعد دروشیف جوا پڑھنا اور دونوں طرح سلام پہرنا اور آخر دعا کے لئے آج کھانا جب سلام پھیرتے ہیں تو نظر کندے پر ہونی چاہیے آس پاس نہیں ہونی چاہیے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں تو انگلیاں بلکل ساتھ ہوتی ہیں اور اس طرح ہوتی ہیں